بی فوکسڈ بی الیٹ میں میں اہلی آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی زندگی کو ارگنائز یعنی سووے وستیت اور مینج یعنی نیانتریت کرنے کے ایک پہلوں کے بارے میں بات کریں گے اپنی زندگی کو ارگنائز اور مینج کرنے کے لیے ہمیں جس فیکٹر پر سب سے زیادہ کمانڈ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ہمارا وقت یعنی ٹائم اور ٹائم کے اوپر کمانڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو مینج اور ارگنائز کرنا سیکھ لیں ہماری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مائنڈ کو ارگنائز کرنا سیکھ لیا تو ہمارا ٹائم اپنے آپ ارگنائز ہو جائے گا اور ہم نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی شہ یعنی ٹائم کو ارگنائز کر لیا تو ہماری زندگی کا ارگنائز ہونا تیہ ہے تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا ٹائم دو طرح سے برباد ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ اور دوسرا انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے مقابلے میں انڈائریکٹ وے میں ہم اپنا کئی گناہ وقت زیادہ برباد کرتے ہیں موبائل پر گیم کھیلنا، موویز دیکھنا، گپے ہاکنا آدھی وقت کو ڈائریکٹ برباد کرنے کی کیٹیگری میں آتے ہیں جبکہ اپنے مائنڈ میں بیکار کے وچاروں کے چین ریاکشن کو جاری رکھنا انڈائریکٹ سمیہ کو برباد کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے آئیے اس کانسپٹ کو ڈیٹیل سے ایک ادہرن کی مدد سے سمجھتے ہیں جیسے مان لے کہ آپ اپنی بائک سے کہیں جا رہے ہیں اور ٹرافک سگنل پر آپ کہیں رکھتے ہیں وہیں سائیڈ میں آپ کی نظر ہورڈنگ پر لگی شاروخ خان کی ایک بڑی سی تصویر پر پڑتی ہے اور شاروخ خان کی تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کا دھیان ان کی مشہور مووی دلوالے دھولنیا پر چلی جاتی ہے اور وہاں سے آپ کا دھیان فلم میں ان کی ہیروین کاجول پر چلی جاتی ہے اور وہاں سے امریش پوری صاحب پر اور پھر فلم کے الگ الگ درشیوں کو آپ اپنے منہی من 20 سے 25 منٹ تک ویزوالائز کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا اچھا خاصا وقت برباد ہو گیا یہ ایک ادہرن ہے جس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے مستسک میں الگ الگ وچاروں کا ایک چین ریاکشن لگاتار چل رہا ہوتا ہے اور یہ وچار پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹیو بھی جس کا اثر ہمارے ویکتیتو اور صحت پر بھی پڑتا ہے تو سنچھےپ میں اگر آپ انڈاریکٹ وے میں اپنا بہت سارا وقت برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اب جب بھی کوئی کام کرنے کے درمیان اگر آپ کے مند میں بیکار کے وچاروں کا چین ریاکشن شروع ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراں ہی اس چین کو توڑ دیں اور ورطمان میں آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر اپنا دھیان یعنی فوکس کو کندریت کر لیں یہاں یہ دھیان دینے لائک بات ہے کہ اگر آپ بیکار کے وچاروں کے چین ریاکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مائنڈ میں آنے والے وچاروں کو منیٹر کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی تو اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں اٹھنے والے وچاروں کو منیٹر کرنا سیکھ لیا تو آپ اپنا ٹائم مینج کرنا سیکھ جائیں گے اور اگر آپ نے اپنا ٹائم مینج کرنا سیکھ لیا تو آپ کی لائف بھی مینجڈ اور آرگنائزڈ ہو جائے گی آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ